موسیقی میں کہتا ہوں نا آپ دیکھو اگر آپ مجھے دو مسلمان کر رہا ہے اب دیکھو اگر اسلام نے اس کا اجازت دی ہے تب کہہ دینے کہ اسلام غلط ہے اگر اسلام نے اجازت نہیں دیے تو پھر کہہ دینے یہ اجمی غلط ہے آپ دیکھو آپ نے اسلام چھوڑ کر یہ تو آپ کی غلطی ہے اسلام میں تو آپ پونے ہی کہ کی اسلام ہو کس طرح سم مسلمان ایسا ہی کرتے ہیں کوئی مرکت ہوتا ہے تو اس کا اپنا غلطی ہے اسلام کوئی غلطی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ مسلمانوں کی غلطی ہے اسلام کی غلطی نہیں ہے اچھا اب کوئی بندہ اپنی عورت کو مار رہا ہے اس میں کس کی غلطی ہے مسلمان کی غلطی ہے اسلام کی غلطی ہے بتائیے اقاز جی اس کا کوئی وجہ ہوگی نا دیکھو اسلام میں تو نہیں کہہ کہ اپنے عورت کو مارو کوئی وجہ ہے تو مارنا ہے آپ نے نہیں میں نے کہا اسلام نے تو نہیں کہا کہ اب اپنا بیو کو مارو نہیں وہ تو کہا وہ تو ہمارے نیچے حمد صاحب بیٹھے میں یہ بھی آپ کو بتا دیں اسلام نے کہا ہے کہ عورت کو مار سکتے ہو مگر آپ نے بتائیے مجھے کہ وہ ٹھیک ہے وہ اسلام فالو کر رہا ہے یا وہ مسلمان جو ہے اپری طرف سے مار رہا ہے بتائیے مجھ کو ایسا کریں گے آپ مجھے دکھائیں گے کہ یہاں لکھا ہے کہ ادھر اس کو مارنا ہے اس کا وجوہات نہیں بتائی کون عورت ہے وجوہات کی بات ہی نہیں ہے میں آپ سے کہہ رہی ہوں پہلی بات آپ کو اگر نہیں پتا تو آپ کو خود پڑھنا چاہیے آپ کو کیسے نہیں پتا آپ یہاں پر آکے مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے پڑھا اسلام کے بارے میں کی نہیں آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کا اسلام میں عورت کو ایک صرف اور صرف جسے کہتے ہیں نا جسمانی طور پر استعمال کرنے کی مشین بنایا ہوا ہے عورت ایک لونڈی ہے عورت ایک آپ کی جو ہے غلام ہے بس اس کو مارو اس کو جو کرو وہ آپ کے ساتھ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ ہو کہتی مجھے نہیں سوننا ہے تو ساری رات اس پہ جو ہیں فرشتے لانتیں بیٹھتے ہیں یہ ہے آپ عورت کی عورت کا مقاب ہم اپنی عورتوں کو بہار میں ہی نکلنے دیتے ہیں اللہ یہاں کا حکم ہے ارے بھائی کونسا عورت ایسا ہے کہ ایک کو پوری ازادی ہے دوسری کو کچھ ازادی نہیں کچھ بھی نہیں اس کی پی آپ جو بولتے ہیں اس پر کوئی دلیل دیجی نہ قراری شریف کوئی آیت کوٹ پیجی تب نہ مانا جائے گا ایسا توری مانا جائے گا چیپٹر فور تھرٹی فور کھولیں جا کر گوگل پہ میں تو کمپیوٹر پہ نہیں ہوں آپ کھولیں چیپٹر فور تھرٹی فور اب یہ یاد رکھیں گا وقت آج بھی کہ ایک ملہد عورت میں جو خدا پہ مانتی نہیں ہے اس نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تم کون زیادہ جانتے ہیں آپ یا میں ہیں چیپٹر فور تھرٹی فور آپ لکھو گوگل میں جا کر آپ کے سامنے آ جائے گی فور تھرٹی فور سورہ نساء ہاں جی آگیا پڑھئے آپ اس کو ترجمی کے ساتھ اوزباللہ من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علا النساء بما فضل اللہ بعضهم علا بعض وبما انفق من اموالهم فاسوالحات وقانتات الحافظات للغیب بما حافظ الله واللاتی تخافون نشوذہن فعظوهن وحضروهن في المدواجع وادرگوهن فإن أفعنكم فلا تبغو عليهن سبیلا ان اللہ كان علیا تبیرا دیکھو میں آپ کو بتا دیتاو اس آیات کا ترجمہ الرجال قوامون علا النساء بما فضل اللہ مرد عورت پر حاکمے اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے اس کو ایک دوسری پر فضیلت دی ہے وبما انفق من اموالهم اور اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرش کرتے ہیں اس پر فاسوالحات وقانتات اور نیک عورت جو ہے اچھی عورت جو ہے حافظات للغیب بما حافظ الله وہ حفاظت کرتا ہے اپنی جان و مال کی اپنی عزت کی اللہ تعالی کی توفیق کے ساتھ واللاتی وہ عورتی تخافونا جو تم کو درہو نفوزہن اس کی بدفلو کی جو بھی کچھ لیلے فعظوهن خس کو نسیحت کرو وحجروہن فلم بواجعی او اس کے الگ ہو جو بسترومی ودربوہن او رسکو مارو تئینا توعناكم فلا تبغو عليهن سبیلا اگر اس لئے تمہارے بات مانی تو اس طرح کوئی زبر بست نہیں ہے ان اللہ حسان علیہن سبیرا اشک اللہ تعالی بڑی بلن اور بڑائی ولا ہے جی لگتا ہے آپ کی یہ مدرسیں میں بیٹھیں مسجد وزیر میں بیٹھیں پیچھے سے آواز بہت آ رہی ہے آپ کے اب وہ روزیں گے اچھا تو آپ نے خود ہی پڑھا آپ نے خود ہی پڑھا اور اس میں لکھا ہے کہ مرد جو ہیں آپ کے کے اوپر وہ فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں آپ اب مجھے ایک بات بتایا کہ جو عورت اپنا کمار ہی ہے اور اپنا مال خود ہی خرچ کر رہی ہے اپنے اوپر تو اس پہ تو کسی مرد کی فضیلت نہیں ہوگی نا کیونکہ وہ تو اپنا مال خرچ کر رہی ہے اور اگر عورت کمار ہی ہے اور اپنا مال وہ مرد کے اوپر خرچ کر رہی ہے تو کیا وہ بھی اس طریقے سے مرد کو پہلے اس سے بات کرنا بند کرے پھر اس کے ساتھ ہم بسری نہ کرے اور پھر پٹا ہی لگایا ہے مرد کی جب وہ بات نہیں سنے دیکھو آیات کو پہلے پہلے میں پڑھ لیتا ہو جس کے ساتھ میں یہ آیات پڑھ رہی ہوں میں صبح سے شام تو جب بھی میں بڑکست ہوتی ہے میں یہ آیات پڑھتی رہتی ہوں آپ سے سوال کیا اس کا جواب نے مجھے کہ کیا آج کل کے زمانے میں کیونکہ آپ کی آیات کہتی ہے کہ وہ آپ کے حکمران ہیں کیونکہ وہ اپنا مال آپ پہ خرچ کرتے ہیں یہ لکھا ہے کہ نہیں یہاں تک تو آپ اگری کرتے ہو نا یہ لکھا ہے مگر آج کل کی دنیا میں عورتیں اپنا مال خرچ کر رہی ہیں ایک مرد کے اوپر تو مرد تو اپنا مال خرچ نہیں کر رہا نا اس عورت کے اوپر تو اب اگر وہ مرد نہیں سنے اس عورت کی تو کیا وہ بھی پٹائی لگائے جو آیات لکھا ہے اس کی مطابق ہم بات کرتے ہیں اور اسلام کے بات کرتے ہیں آپ اس کے قرآن کریم سے باہر من جائے میں آیت پہ ہی بات کر رہی ہوں نا 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 ایک سیکنڈ جی آپ کہاں بھاگ رہے ہیں میں آیت کی ہی بات کر رہی ہوں آیت کا پہلا پار جو ہے اس کی ہی بات کر رہی ہوں آج کل کے زمانے میں اگر عورت اپنا مال خرچ کر رہی ہے مرد پہ تو کیا وہ بھی مرد کی پٹائی لگا سکتی ہے یا اللہ میاں کو یہ پتا نہیں تھا کہ آگے جا کے عورتوں نے کماننا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کا قانون بدل گیا اس آیت کی مطابق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کہا ہے کہ مرد عورت جو ہے گرمی بیٹی رہی گی اور جب تک وہ بالک رہے گا اس کا شادی ہوگا اس کا ذمہ دار ماں باپ ہے وہ بائی ہے اس کا سب خرچہ وہ ہوتائے گا جب شادی ہو جائے گا تو اس کا پر ذمہ دار اس کا شوہر ہے کیونکہ اللہ میاں کو یہ پتا نہیں تھا فیوچر میں ہونا کیا ہے اللہ میاں کو پتا ہی نہیں تھا حالانکہ اللہ میاں کو سب چیز کا پتا ہے مگر ان کو پتا نہیں تھا کہ آگے جا کر عورتوں نے بھی کماننا ہے حالانکہ یہ سٹوپڈ چیز ہے کیونکہ آپ کی خدیجہ جی جو تھیں وہ بھی کماتی تھی وہ بھی کام کرتی تھی یہ آیت جو ہے بلکلی بیکار ہے کہ مرد کماتی ہے تو ان کے لیے ہم ہمارے اوپر کو کمران ہے تو ان کی سنگی ہے یہ آپ لوگ عردوں کا کنٹرول کرنے کی رہی یوز کر رہے ہیں اسی ویسے آپ نے پڑھنے کی رہی جب ہورا تھوڑا سا کچھ کرنے لگتی ہے تو اس جس ٹوٹلی سٹوپڈ میں ہے تو یہ کہتے ہو یہ مار رہی ہی کیوں ہے کون خدا ہے جو کہتا ہے میری کرییشن کو مارو کمزور کو مارو بتائیے مجھے ہی ہے کیسا خدا ہے جو آپ میں کہہ رہے ہیں کمزور کو مارو ہو گیا آپ کی بات کی بات ہے دیکھو پہلا پہلا سٹیپ سنو اس اللہ تعالیٰ کا قانون بدلتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت کا جگہ ہے اس کے گھر میں رہنا اس کے گھر کا کام کرنا اور جو مسلمان اسی پر اگری چلتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں چلتے تو اس کا اپنا مرضی ہے لیکن ہر جو گھر کا ہے وہ مرد کا ہے مرد اٹھائے گا ٹھیک ہے یہ ہے تک آگیا پھر اس نے جو دوسرا سٹیپ لیا میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ اچھی عورت ہے یا بری عورت ہے قرآن کے لئے حاصل میں بہت بری عورت ہے کیا میں نے کہا اقورڈک تو آپ کے اسلام میں بہت بری عورت ہوں آپ کے اسلام جو اے نا مجھ کو بہت بری پورا فٹنا کہے گا اچھا چلتے آپ اپنے آپ کا جو شعر حرے اس کے ساتھ اچھی ٹھیک سے رہتے ہو یا نہیں رہتے ہیں یہ مجھے بتائی میں نپین کرتا ہے شعر مجھے کیسے رکھتا ہے اگر میرے ساتھ صحیح ہے تو ٹھیک ہے اگر میرا شاہر میری بٹا ہی لگائے گا تو میں اس کے ساتھ کیسے صحیح رہ سکتی ہوں اچھا ایک سیکنڈ لاسٹ ٹیوننگ سالیم ناسکھ ارسول اور اسٹرین ہی اپنڈو ٹھیک ہے بسرین صاف ٹیم رائٹ اوئی انسان مانیش کا نامت لو وہ تمہارے پر اچھا تینکیو تینکیو آٹ او کانٹیکس جی بولیے میں کہتا ہوں آپ اپنے پتی کے ساتھ کس طرح رہتے ہو آپ کس کسے میں تو بتایا رہتی ہوں مکازی میرے پہ تو آپ مندی جاؤنا میں بتایا نا میں تو وہ عورت ہوں جس کے لیے آپ کے گروہ نکھائے کہ میں بڑی فتنہ اس فتنہ عورت ہے جو میں جو جہاندو پہ جانے والی عورت ہوں تو میرے بارے میں تو آپ بولنے بھی نہیں مگر میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں قرآن آپ کہہ رہے ہیں اللہ میرے نے لکھ رہا بھر سمجھنے کے لیے ہیں تو بھائی آج کل جو مسلمان عورت سے کمار رہی ہیں ان کو کیا کرتا جائیں چھوڑ کے وہ کھر میں بیٹھ جائیں کیونکہ اللہ میرے نے کہا کہ صرف مندی کمار سکتے دیکھو شریعت بھی کمانے کا حکم بھی لیا لیکن وہ بھی با فرد علی کی ساتھ دیا کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بت پہن شرٹ پہن کے کچھ بھی پہن کے سب کو بھی گمی رہے اس طرح نہیں پہنے سے کیا ہو جاتا ہے پینٹ شرٹ پہنے سے کیا فرق پڑتا ہے جب آپ لوگ ملکوں میں خبر میں بھی لوگ جو ہے اور دیکھ رہے پوری ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے پینٹ شرٹ پہنے یا بھرکہ پہنے پور کے بعد لوگوں کو سچھوڑ دیتے ہیں لوگ کپڑوں سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں دیکھو کپڑوں سے اگر فرق پڑتا تو ہم جہاں ملکوں میں رہ رہے ہیں ہم لوگوں کو صبح شام رات ہم کو لوگ یہاں پر حراز کر رہے ہوتے ہیں جو ہوتا نہیں ہے یہاں پر ہم کو کوئی حراز ہی کرتا ہم جتنے چھوٹے کپڑے پہنے کے بھارنے کے ٹھیک ہے ایک کافر جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں مگر آپ مسلمان لوگ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے ہیں کیوں دیکھو میں نے پہلے کہا یا تو آپ میرے صرف اسلام پہ بات کرو جو قرآن کریم نے لکھا ہے یا وہ بات کرو جو مسلمان کر رہے ہیں یہ کیا بات ہو بھئی مجھے مسلمان کا تعالیم میں نے قرآن پہ بات کی ہے اور قرآن بھی آپ بار بار دیس میں لے کر آ رہے ہو تو قرآن پھر ہی بات آپ سے کی کہ قرآن آپ مگر آج کل مسلمان عورتیں کام کر رہی ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں وہ بے پردہ کریں با پردہ کریں ایسا تو ہو نہیں رہا مسلمان عورت نے بڑی بڑی پوزیشن پہ بیٹھیں پردے بھی نہیں کر رہی تو ان کا کیا ہوگا مسلمان نہیں ہوئی اس کا غلطی ہے آپ کا غلطی ہے اسلام کا غلطی ہے اسلام کی غلطی ہے اسلام نے اپنے آپ کو دکھایا مجھ بھائی صاحب آپ نے پڑا ہوتا تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ بیوی کی بیٹھائی کس میں لکھی ہے آیت میں نے آپ کو بتائیے جا کس لکھا ہے میں ٹرانزلیشن پڑھتی ہوں اس کی آپ کو کیسے پتا کیا لکھا ہے آپ کو عربی کی ہے میرے سامنے قرآن کریم پڑھا ہے تو عربی کی ٹرانزلیشن کس لکھی ہے قرآن کی اگر آپ شک کر تو آپ کے لکھی ہے کس کی لکھی ہے پھر وہ ٹرانزلیشن کس لکھی ہے دیکھو ہم جو ٹرانزلیشن ہوں بھی پڑھتے لکھیں ہم شک کی بینہ نہیں پڑھتے آپ دو تو شک کر رہے شک کر رہے شک کر رہے جب جھوٹ لکھا ہوگا تو شک نہیں کرے گا انسان جب آپ نے لکھا ہے دیکھیں آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ عورت ایک لونڈی ہے عورت کو لونڈی بنا لو عورت کے ساتھ آپ جو زنا 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 بول رہے ہو نا یہاں پر عورت لونڈی جب ہو نا تو اس کے ساتھ حلال ہے آپ عورت کے ساتھ زنا کر سکتے ہو لونڈی ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر پیچھے جا رہے ہے ایرے ایرے بات نہیں ہے آپ کے علماء جو ٹرانسلیشن کی ہے اس کو پڑھ کے ہم تنقید کر رہے اور آپ کو آگ لگ رہی ہے دیکھو میرے بات سنو پہل اسی آیت کو اس کا آیت چھوڑ کے پھر آپ مجھے قرآن کریم میں دکھا دیجئے کہ اللہ تعالی اسلام نے یہ حکم دی تب مسلمان کر رہے اس طرح مجھے بات رہے ادھر تک ہم جہاں تک آپ بات کر رہے نا دیکھو دوسرا سکر ہوتا نہیں اس میں قرآن میں لکھا ہے کہ عورت کو مارو کے نہیں آپ جو سمجھ رہے اس طرح نہیں قرآن میں لکھا ہے عورت کو مارو کے نہیں تو پوائنٹ جواب دیں یس یا نو آپ جو سمجھ رہے اس طرح نہیں لکھا قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں یس یا نو سیدھ جواب ہے عورت کو مارو یا نہیں جواب میں آپ کو سمجھ رہی تو سمجھ سمجھ رہا نہیں آپ سے میں نے سوال کیا کیا ہے آپ مہ دماغ ہے سوال کیا جا رہا ہے آپ سے قرآن میں لکھا ہے عورت کو مارو یا نہیں یا تو آپ ہاں بول دو یا تو نہ بول دو ادھر ادھر کیوں لنے کے جا رہے ہو یا اگر میں اس کال آپ کو بتا دوں کہ اس طرح نہیں اس طرح ہے پھر آپ مان وں گے اس طرح مجھے نہیں چاہیے مجھے اس طرح نہیں چاہیے لکھا ہے کہ نہیں یعنی آپ کو میرے خواہ سے اردو بھی نہیں سمجھ رہا آتی آپ کو عربی تو چھوڑو لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے نہیں لکھا ہے تو ابھی جو اپنے آیت پڑھا تھا کہ مارو وہ جھوٹ ہے آپ تو پہلے آیت مسلمان ہو کہ اپنے قرآن کو جھٹلا آرہے ہو شرم کرو یا پھر سے پڑھو آپ چاہتے آپ آیت پڑھو آپ آیت پھر سے پڑھو میں بتا دی تو مجھ صبر کر لی ہوں آیت کہ جو اچھ عورت ہیں وہ اپنی مال اور جان کی حفاظت کرتے اللہ تعالیٰ سوٹی یہ عورت نہیں ہے اب واللہ تخاف ونا وہ عورت جو تم درتے سلوکی سے پہلا پانڈ لے کر آیا اس کو نصیحت کر ہر طریقے سے چاہ اس میں مہینہ لگ جائے سال لگ جائے اس کو نصیحت کر آیا اور اس سے الگ رہو بسترے میں اگر وہ سمجھ دار بوج سمجھ دار عورت ہے تو وہ سمجھ جائے کہ میرا پتی مجھ کیوں ناراض ہے تو اس کا کام ہے وہ چھوڑ دیں گے پھر تیسرا پانڈ جو آیا ہے ادھر یہ مان نہیں کہ اس کو مارو سمجھ میں آیا میں بھی قرآن سے اور جگہ سے دیکھاتا ہوں یہ مان نہیں کہ اس کو مارو تو کیا ہے مائن اس پہ بتائیے ذرا آپ نے خود ہی کو مارو یہ تو آپ کے بس پرانی کریم ہے نہیں میرے پاس اس وقت نہیں میں گوگل سے دیکھ سکتی مگر نہیں آپ نے end میں ہی آپ سمجھائیں نا آپ سمجھانے آئے آپ سمجھائیے کس طرح مارنا ہے پتائیے ہم کو جب آپ کے پاس قرآن کریم نے تمہیں کیسے کو سمجھ دیکھا ہے جو مارنا ہے جو تکلیب ہوتی وہ ادھر اور لے کرا لفظ لکھا ہے جو زانی ہے اور جنا کا شخص پجلی دولے کر آیا جو انسان کو تکلیب دیتا ہے سمجھ میں آیا تو ادھر مارنے کے لئے پھر ودری ہونے لے کر آیا سورة نور میں ادھر پجلی دولے کر آیا اللہ تعالی انسان ہوتا ہے قرآن میں مارنے کو لکھا ہے جو عورتیں سے نہ کریں جو عورتیں آپ کی بات نہ سنی اب آپ اس کو گھمار رہے ہو گھمار رہے ہو بھائی آپ کون ہوتے ڈیسائیڈ کرنے والے اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ بھائی ان کو چھوڑ دو ڈیوورس کر دو ان کو ضروری تھوڑی ہے کہ ان کو مارو دوسری کہا جائے گا وہ کہیں بھی جائیں بھائی ڈیوورس والی عورت کیا مطلب ہے اللہ میاں کو فیوچر کا پتہ نہیں تھا نا اس وجہ سے آج کو اکیلے رہ رہی ہیں مرد کی ضرورت نہیں ہے ان کو وہ کیا صرف ہی اکیلے کسی رہتے ہیں کون سی زمانے میں رہ رہے ہو دیکھو اور دیکھو 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 دوسرے ملکوں میں عورتیں پرائیم مینسٹر بندی بیٹھتی ہیں آپ کہا رہ رہ رہے ہو کس غار میں رہتے ہو آپ مجھے بتائی غار حیرہ میں تو نہیں رہ رہے آپ جو بات کر رہے ہم میں قرآن کریم سے دکھاتا ہو یہ اور جگہ جو آپ قرآن کریم اپنا آپ تفسیر کر رہ ہے نا مارو میں دکھا دیتا ہوں بھی آپ کی آیت میں لکھا ہے مارو آپ یہاں پر مارو کب مارو اس کو کیسے مارو آپ یہ بتائیں ہم کو آپ یہ جو آیت تھا نا اس میں کیوں لکھا مارو میں پہلے آپ کو سمجھا رہ کیا مانا قرآن کریم کیا تفسیر دیا آپ نے آپ سے تو خوش نہیں سمجھ نا وہ ایک آیت کو لے کر ایک آیت کے کنڈکس آپ نہیں سمجھ جب پورا قرآن کریم کو سب آپ کے سمجھ مائے گا بھائی جب ایک آیت کو لے کر لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں تم ایک آیت کو لے کر نون مسلم کیوں نہیں ہوسکتی میں آپ کی سنو نہ آپ کے مجھے پیسہ چاہیے نہ آپ مجھے نیچے سیکشوال ہو چاہیے آپ مردوں کا کچھ نہیں چاہیے عورتوں کو مردوں کی ضرورت نہیں ہے عورت کو کون سے زمانے میں رہ رہے ہو چودہ سو سال پہلے بھی خدیجہ جو تھی نا ان کا حضرت مرحیہ تھا جانتے ہو گئے وہ بھی تو اکیلے رہ 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 آپ پہن محمد نے خدیجہ کا پیسہ استعمال کیا تھا سمجھ میں آئی نا اور پھر انہوں نے قرآن میں ساری آیت لکھ کر نا آپ لوگ چودہ پر آکے وہ نکل گئے اور کچھ نہیں ہے آپ یہاں پہ بیٹھ گول گھوائے چلے جا رہے مارو ایسے مارو ویسے نہیں مارو یوں بھی کرو بھون نہیں کرو آپ عورت ہو پہلے مجھے ایک بات بتائیں آپ عورت ہیں کون میں آپ عورت ہیں میں مرد ہوں تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا ایک عورت کیا ہے مارو 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 بتائیں آپ کے اندر ایسا کیا ہے میرا سوال کا جواب دیجئے مارو 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 جو ہے عورت سے بتائی ذرا دیکھو آپ بات گمار دیکھو ہر جو ہر ملک میں ہر ملک قانون ہوتا ہے جیل ہوتا ہے سب اگر اچھی عورت اللہ نے پہلے کہ جو اچھی عورت ہیں وہ اپنے خواہن کی اور مال جال کے حفاظت کرتے ہیں یہ وہ عورت ہیں جو بد کردار ہوتے اسی کی بات ہو رہی بات ہوت دنیا دنیا کے آگے آپ لوگ ایک نمبر کے جاہے لگتے ہو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ ابھی بھی غاروں میں رہ رہے ہو خچروں پر سواری کر رہے ہو میرا آپ لوگوں کو یہی آپ کو کہوں گی کہ آپ ہو گئے حمد صاحب ہو گئے جن کو ہی ساری چیزیں چودہ سو سال پہلے رہنا ہے تو سب سے پہلے خود مسلمان بنو اچھے سب سے پہلے یہودیوں کا انٹرنیٹ یہودیوں کی لائٹ یہودیوں کی ساری ایجاد تی وی فون اگر آپ لوگ کے اندر غیرت ہے اور آپ اچھے مسلمان اس سب سے پہلے یہ بند کرو غاروں میں بیٹھو خچر پر سواری کرو کوئی ٹکنالوجی یوز کرے گی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کی قرآن میں کوئی ٹکنالوجی نہیں تھی سیئے نا قرآن ہر زمانے کے لیے ہی ہے تو بیسے ہی رو جیسے قرآن چودہ سو میں ہم صرف مارو پر بات کر رہے تھے لونڈی وں پہ آ جاؤ لونڈی لے آ ہوں تمہاری لونڈی 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 محمد کی لونڈی کتنی لونڈیا رکھتی تھی محمد جی نے لونڈی کی جو منڈی لگتی تھی جہاں پہ عورتی اور مرد دونوں کو ننگا رکھا جاتا تھا اور وہاں پہ آپ کے مسلمان بھائی جاتے تھے اور ان کے بزم کو ہاتھ لگا کے فیل کر کے وہاں سے اور پہ خریبتے تھے چلو آپ کی لونڈی پہ آجاتے نا آپ محمد جی لونڈی رکھتی تو چھوڑ دو ارے اس کو چھوڑ دو تو آج ہم 6 دیکھو آپ جو کہہ رہے نا اس طرح کوئی نہیں مانے جب آپ اپنے بار پر دلیل دو گے مانا جائے جائے مانے 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 کوئی فرق نہیں میں اپنی بات خود مان لوں نہیں بڑی بات آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنی 6 سال بچی بہن کی شادی 50 سال آدمی سے کروگے کی نہیں تو کیوں نہیں کروگے کیوں نہیں کروگے کیوں نہیں کروگے میں کیوں کروگے کوئی ڈلیل بی جی اگر آپ نہیں کریں گے تو مسلمان کیسے ہوئے پھر آپ سنت میں عمل نہیں کر رہے مطلب کہ آپ رسول کی سنت نہیں جانتے نہیں میں اچھے طرح الحمدللہ آپ رسول کو جانتا ہو اور اس کا سنت بھی جانتا ہو اور قرآن کریم کو بھی جانتا ہو دیکھو اس طرح فاتوباد اس سے کچھ دیکھو جب آپ کے ساتھ اپنے بات پھاگو فاتوباد یہ لکھا ہے تمہاری قرآن میں یہ تمہاری حدثوں میں دکھا ہے اوپر سے نہیں میں اپنی طرف سے نہیں بول رہی ہوں چھے سال عائشہ جباب کے رسول نے اس سے شادی کی نو سال کی تھی جب سیکس کیا آپ کے حرما بھی کہتے ہیں جا کی دیکھ لوگ میں اپنی طرف سے بات کر رہی ہوں تو جو جو رسول کی چیزوں پر عمل کرتا ہے وہ سنت کہلاتی ہے تو آپ رسول کی سنت کو ٹھکر آ رہے ہو یہاں پر آپ اپنی چھے سال کی بیٹی ہے بچی نہیں تو پر رسول سانے چھے سال کی آپ جائیے آپ خود اپنا سرچ کی پی لکھ ٹھیک اپنے سکس سانے محمد سو لگ جائے سانے کیوں کیوں چھے آپ ان کس اپنی تیمی تیمی جائی لگ پیسے دیتے دیتے لگی تو اپنی تیمی موسیقی